السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہنبالا ہے تو پیارے بچوں ہم لینٹھ میریرنگ لینٹھ ہم ایک چیز کی لمبائی معاپنے کی چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں مختلف چیزیں مختلف لمبائی میں فرق ہوتی ہیں جیسے ہم نے دیکھا تھا مختلف چیزیں یوز کرتے ہیں لیکن وہ سٹینڈرڈائز نہیں ہے میاری نہیں ہے لینٹھ is the distance between two points دو نکتوں کے درمیان جو فاصل ہے اس کو لینٹھ یا لمبائی کہتے ہیں لینٹھ ایک طرح کی بھی معیش ہے اور time بھی جو ہے اس کی بھی مییرمنٹ کرتے ہیں تو لینٹھ عام طور پر science میں meters میں use ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے subsets ہیں mm, cm اور km ایک cm میں 10 mm ہوتے ہیں اور ایک میٹر میں 100 cm ہوتے ہیں اور ایک کلومیٹر میں 1000 m ہوتے ہیں جیسے یہ scale ہے ایک cm میں 10 mm اور ایک cm میں 100 cm تو یہ عام طور پر چھوٹی چیزوں کے لیے ہم cm use کرتے ہیں جیسے یہ pencil ہے یہ 9 cm ہے اب آگے آپ کے بک میں مختلف چیزوں کی مییرمنٹ دی ہوئی ہے جیسے read the length of the object below آپ دیکھیں کہ length of the pencil کتنے cm ہے اور یہاں پہ ویڈیو روک لیں خود سے رولر کو دیکھیں کتنے cm شو کر رہا ہے پھر اس کا آگے answer دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو length pencil کی ہے وہ 5 cm ہے کیونکہ ruler پہ جہاں پہ 5 کا نشان لگا ہو ہے وہاں پہ یہ رکھی ہوئی ہے اب آپ next problem دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس object ہے یہ nail ہے the length of the nail is آپ دیکھیں zero سے دو جو nail ہے وہ zero سے شروع ہو کے کہاں تک جاتا ہے اب یہاں پہ آپ ویڈیو روکیں اپنی وک پہ اس کا answer لکھیں پھر آگے چلتے ہیں تو شاباش good آپ نے دیکھا کہ یہ 2 cm ہے کیونکہ nail zero سے 2 کے درمیان span کرتا ہے اس کے بعد ہم اپنی next problem کی طرف آتے ہیں next ہے کہ یہ کومب ہے کنگی ہے بالوں میں جو کنگی ہم کرتے ہیں تو یہ دیکھیں the length of the palm is in cm کتنے cm ہے آپ دیکھیں کہ zero اور باقی کہاں پہ اس کا end ہو رہا ہے یہاں پہ ویڈیو روکیں اپنی کافی میں اس کا جواب لکھیں اور پھر آگے چلتے ہیں تو length of the palm is equal to 6 cm کیونکہ zero سے 6 کے درمیان جو ہے وہ palm آ رہی ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت چھوٹی چیزوں پر جیسے ہمارے ناخن کی کتنی مٹائیاں اس کے لئے ہم mm use کرتے ہیں پھر pencils وغیرہ کے لئے ہم cm use کرتے ہیں pipes وغیرہ ہم نے میر کرنے ہوں تو میٹرز use کرتے ہیں اور اگر ہم نے فاصلہ پہ کرنا ہو کلومیٹرز use کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے پنڈی سے اسلامباد کا رستہ 50 km ہے لاہور تک کا 400 km ہے تو علی دیوار کی لمبائی معلوم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے وہ میٹر رولر استعمال کرتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں length of a truck approximately 7.6 میٹر ہوتی ہے ایک کار جو ہے وہ بڑی کار جو ہے وہ تقریبا 6 میٹر لانگ ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں جو ایک pencil box ہوتا ہے وہ 7 cm long ہوتا ہے تو اب آپ کے لئے ایک یہ activity ہے tell whether we will use meters or centimeters تو measure the given objects یہ left side پہ objects ہیں اب آپ یہاں پہ ویڈیو روکیں اور خود سے دیکھیں ابھی ہم نے جیسے پہلے لیسن میں بھی دیکھا تھا کہ truck جو ہے اس کو meters میں measure کریں گے pencil box کو centimeter میں اور car کو meter میں پھر اس کے بعد دیکھیں آپ نے کے وقت بہت لمبا ہے لیکن زندگی بہت چھوٹی ہے تو اصل دولت جو ہے وہ وقت ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کیا اس کا صحیح استعمال کیا آپ نے اندر اچھی عادات ڈالیں اچھی عادات کیسے آتی ہیں جب آپ کو پتا چلے کہ اچھائی اور برائی کیا ہے اور اچھائی اور برائی کہاں سے پتا چلتی ہے وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کو پڑھنے سے صیرت کو پڑھنے سے پتا چلتی ہے تو قرآن اور اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ جوٹ جائیں میں بہترین نہیں ہوں لیکن میں کوشش بہترین کر رہا ہوں اللہ نے صرف ہماری کوششوں کا سوال کرنا ہے کہ ہم نے وقت کا استعمال صحیح کیا ہم نے اپنی عادات اچھی بنائی اپنا اخلاق اچھا بنایا اپنا کردار اچھا بنایا تو یہ look at the meter ruler it is one meter long meter ruler کی طرف دیکھو یہ ایک meter لمبا ہے the chair is shorter than ruler اور zara is about as tall as the meter ruler ٹھیک ہے اور جو teacher ہے وہ meter ruler سے لمبی ہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ meter ruler ہے اور اس کے ساتھ دو object ہیں تو ان میں سے کون سا object meter سے بڑا ہے اور کون سا وہ چھوٹا ہے یہاں پہ ویڈیو روکیں اس سے اپنا سوال کا جواب لکھیں پھر ہم آ کے چلتے ہیں تو tree جو ہے وہ بڑا ہے meter ruler سے اور جو bag ہے وہ چھوٹا ہے meter ruler سے پھر اسی طرح یہ ایک problem ہے کہ احمد نے 44 meter long pipe لیا اور اس نے 9 meter جو ہے وہ اور مزید لیا تو ان کا sum کیا ہوگا یہاں پہ ویڈیو روکیں اور پھر خود سے حل کریں تو 44 plus 9 جو ہے ہم 9 سے آگے 4 count کریں گے تو 13 پہ آجائے گا پھر یہ دوسرا problem ہے 54 میں سے ہم نے minus 20 meter کرنا یہاں پہ ویڈیو روکیں اور خود سے اس کو حل کریں تو یہ بہت آسان ہے subtraction کرنی ہے 54 minus 20 تو 4 ہی آجائے گا اور 5 میں 2 backward کریں گے تو 3 آئے گا اسی طرح we can use ruler to draw a line of certain length place the ruler straight on the surface draw draw a line اب activity کریں مختلف lengths دی ہوئی ہے ruler لیں اور اپنی copy پہ لنس کو draw کریں اور teacher سے check کریں امیدہ آپ کو لیسن پسند آیا گا اس ویڈیو کو like اور share کرنا مت بولیگا